بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن آج میں نے ترشاوہ باغات کے خادوں کا استعمال خاص طور پر میکرو ایلیمنٹس جو ہیں اناثر کبرا ان کو ایک ایک کا میں نے وہ لیا اور اس کے فوائد اور کمی کی صورت میں کیا نقصان ہو سکتا ہے اور زیادتی کی صورت میں اس کا کیا نقصان دیکھنے میں آتا ہے وہ سارے میں نے ڈسکس کیے لیکن ایک میں نے سوچا کہ وہ پارٹ 23 پارٹ ہو چکے ہیں ترشاوہ باغات 23 پارٹ آج 24 پارٹ کا میں ابھی سوچ ہی رہا تھا اس کے بعد میں آؤں گا مائیکرو ایلیمنٹس کے لیکن ایک بڑا ریلیونٹ قسم کا کوئسچن آ گیا ہے یہ کوئسچن آیا ہے پتہ نہیں کہاں سے ہیں اسلام علیکم ڈاک صاحب میں ترشاوہ باغ پر آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا پارٹ نمبر سیمن اس میں آپ نے بتایا کہ پٹاشیم نائٹریٹ اور کچھ مائیکرو ایلیمنٹس ملا کے پودوں پر سپریے کرنی ہے ٹھیک تو مزید آپ نے اس ایلیمنٹ کے بارے میں نہیں بتایا اور پٹاشیم نائٹریٹر کے ساتھ اور کونس ایلیمنٹ اور جو ملا کے ان کا ہم نے سپریے کرنا ہے باغ پہ تو اس سے باقی جو پھل کی کوالٹی ہے وہ بہتر جائے گی بلکہ صحیح یہ تو بتایا کہ پٹاشیم ترشاوہ باغات سیریز اور پارٹ ٹونٹی فورت یہ کنسیڈر کیا جائے کیونکہ ٹونٹی تھرڈ تک تو میں نے اپلوڈ کر دی ہے اور یہ کفی ریلیونٹ کوئسچن ہے گو اس میں میکرو بھی آئیں گے دو لیکن مائیکرو ایلیمنٹس جن کا آگے چل کے میں ایک ایک کو لوں گا اور ان کو بھی ڈسکس کروں گا لیکن یہ بڑا ریلیونٹ کوئسچن اس لیے ہے کہ مائیکرو پلس میکرو بھی ہے اس میں پٹاش بھی ہے اور زنک بھی ہے تو میری جان یہ سپرے کہلاتا کیونکہ زیادہ تر مائیکرو ہوتے ہیں اس میں اس لیے اس کو ہم مائیکرو ایلیمنٹس کے سپرے کہتے ہیں اور یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ دو سٹیجز پہ ہم کرتے ہیں ایک پھول آنے سے پہلے اور دوسرا پھول بننے کے بعد دو یہ کرتے ہیں سپرے باغات پہ اور وہ کیا کیا کتنی مقدار میں تو میری جان اس میں پوٹاشیوم نائٹریٹ جن کا انہوں نے پوچھا ہے کہ قلمی شورہ کیا ہوتا ہے اسی کو ہی قلمی شورہ بھی کہتے ہیں یہ پوٹاشیوم نائٹریٹ ہے یہی قلمی شورہ کہلاتا ہے اور یہ دو کلو آپ نے یہ سمجھ لیں سو سے لے کے ایک سو پچیس لٹر پانی میں ملانی ہیں یہ چیزیں دو کلو اس میں قلمی شورہ یا پوٹاشیوم نائٹریٹ اور دو سو گرام کاپر سلفیٹ اب کہیں گے کہ کاپر سلفیٹ کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نیلات ہوتھا نیلات ہوتھا آپ نے دو سو گرام وہ ڈالنا ہے اس کے بعد زنک سلفیٹ پانچ سو گرام یہ آپ نے ڈال لینا ہے اور بورک ایسڈ سو گرام ڈالنا ہے اور اسی طرح آپ نے آئرن کا ہوتا ہے فیرس سلفیٹ آئرن ہے یہ فیرس سلفیٹ یہ دو سو گرام ڈالنا ہے پانی کتنا سو سے لے کے ایک سو پچیس لٹر پورے اکڑ کے لئے تو کتنی دفعہ یہ سپریک بنانا ہے دو دفعہ اور ایک پھول آنے سے پہلے اور دوسرا پھول پھل بننے کے بعد جب چھوڑ چھوڑا پھل ہوتا ہے نا ابھی بن رہا ہوتا ہے بنا ہوتا ہے چھوٹا پھل وہ دوسرا آپ نے پھل بننے کے بعد بن جائے گا پھل تو اس کے بعد آپ نے اس سے کوالٹی بہت زبردست ہوگی اور پروڈیکشن بھی مجھے بہت ساری فیڈ بیکس آلڈی آئی بھی ہیں اور رینالا خرد نہیں وہ آگے ہمارے ایک ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے اپنا گاؤں کا نام ملتان کے خریب ہیں بارال انہوں نے ان کی پروڈیکشن بہت زبردست اور بڑی ہائی کوالٹی کا کنو وہ پروڈیوس کیا تھا تو یہ ہے میری جان تو اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر اللہ اکبر کبیر اللہ مسلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ قدر گئی حدیث مبارک حدیث کا میرے پاس اللہ یہ ہے ریاض السالحین اللہ اکبر جو کھلا ہے میرا حدیث بھی ہیں اور چلیں حدیث لیتے ہیں حضرت ابو ایوب خالد بن زید انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا اے رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل اور جہنم سے دور کر دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ نماز قائم کرو زکاة دو اور صلح رحمی صلح رحمی یہاں لکھا ہے کرو بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں صفحہ نمبر ایک سو اسی اور دو سو سولہ نمبر ہے یہ حدیث مبارک یہاں پہ جو دی ہے دیابل صالحین تو دواؤں میں یاد رکھیں ہم لا خلا retaining نے سو س reco سوچل سعھان تو dimیobraین طور تروب شی equation موسیقی